السلام علیکم میں ہوں مہوش ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں بلتستان وومین ٹی وی آج ہم یہاں پہ انڈیپینڈنٹ لیونگ سنٹرز کردو میں آئے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ یہاں پہ لیلہ نصیب موجود ہے ان کے تعروف اور جانتے ہیں ان کے اپنے زبانی جانتے ہیں السلام علیکم میں بلکل ٹھیک ٹھاگا آپ سنائے آپ کیسے ہیں یہ ادھارے کا ذرہ آپ ہمارے سامین کو ہمارے دیکھنے والوں کا اس کی تدہ ذرہ تعروف کرے سب سے پہلے تو میں ویمن ٹی وی کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہماری حسنہ فضائی کی اور یہاں تشریف لائے تو اس ادھارے کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ جو ہے پندرہ نومبر کو ہم نے پندرہ نومبر سے پہلے یہ مطلب اسی ابراہیم شاہ نے یہ کھول کر ہمیں دیا تھا اور ہم جو ہے اس ادھارے میں پڑھنے سے پہلے ہم جو ہے گھر کے کونے تک ہی محدود تھے تو جب سے ادھارے نے ہمیں یہ ادھارہ کھول کر دیا اور جو ہمارے جو کراکرم ڈیسیبلیٹی فورم کے تعاون سے انہوں نے کوشش کی محنت کی اور یہ ادھارہ آج انہوں نے ہمیں کھول کر دیا تو ہم تمام جو سپیشل پرسن بچے بچیاں ہیں وہ یہاں پر خوشی خوشی یہاں پر پڑھتے ہیں اور وہ پہلے جو ہے اپنے آپ کو گھر کے کونے تک محدود تھے تو جب سے اس ادھارے میں آئے ہیں ایڈمنسٹریشن نے ہمیں یہ ادھارہ کھول کر دیا ہے کراکرم ڈیسیبلیٹی کے تعاون سے یہ ادھارہ کھلا تو تب سے تمام بچے یہاں پر بہت خوشی سے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ہم لوگ سارے بہنوں کی طرح یہاں رہتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں یہاں پر صرف سپیشل بچے پڑھ سکتے ہیں یا نارمل بچے بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں یہاں پر آکے سب سے پہلے تو ہمارے اس ادھارے میں تین چار کلاسیں ہوتی ہیں فرس تو کمپیٹر کلاس اور بریل کلاس جو ویزویل ایمپیڈ ہے وہ بریل کے ذریعے سے پڑھتے ہیں اور کمنیکیشن سکل کی کلاس ہماری یہاں پہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے اردو کس طرح سے بولنا ہے پریزنٹیشن کس طرح سے دینی ہے ٹاکشو وغیرہ کس طرح سے کرنا ہے ان کی کلاسیں ہوتی ہیں اور وکیشنل کی کلاس ہماری یہاں پہ ہوتی ہے اور اسی طرح بہت سارے کلاسیں انگلیش کلاس ہماری یہاں پہ ہوتی ہے تو اس میں ہماری سنٹر کی جو سپیشلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ نارمل پرسن کو بھی جگہ دیتے ہیں تاکہ جو نارمل پرسن ہے ان کو یہ سمجھ آئے کہ سپیشل پرسن بھی کسی سے کم نہیں ہے اور وہ بھی ان کو نارمل پرسن کو پتا چلے کہ سپیشل پرسن ہر فیلڈ میں آگے جا سکتے ہیں کیونکہ آپ اگر ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو سپیشل پرسن کو زیادہ زیادہ نیگلٹ کیا جاتا ہے ان کے باتوں کو کم سنا جاتا ہے ان کو گھروں میں جب کوئی مہمان آئے تو چھپا دیتے ہیں لیکن اس سنٹر میں جتنے بھی نارمل پرسن آئے ہیں ان کو یہ شعور آگیا ہے کہ ہمیں دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں ابھی ہمارے ویکیشنل کلاس میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ آٹھ سپیشل پرسن ہمارے ہیں ابھی فیلال ہمارے پاس آٹھ سپیشل پرسن موجود ہیں جو کہ ویکیشنل کلاس میں وہ پڑھ رہے ہیں وہ ویکیشنل سیکھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ نارمل بھی موجود ہیں ان کو فیل نہیں ہوتا جب بھی ہم لوگ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہمارے نارمل دوست بھی ہو سکتے ہیں نارمل دوست ہمارے بنیں گے ابھی کمپیٹر کلاس میں جو ہے نارمل بچے بھی ساتھ پڑھتے ہیں اور سپیشل پرسن بچے بھی ساتھ پڑتے ہیں یہ ہماری اداری کی بہت بڑی سپیشلٹی ہے آپ کیا پیغام دینے چاہتے ہیں جو لوگ مایوسی کا شکار ہے جو لوگ مایوسی کا شکار ہیں میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ آپ مایوس بیٹھیں گے تو آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے لائف میں آپ اپنی مایوسی کو اپنی طاقت بنا کر چلیں تو آپ زندگی میں آگے بڑھ پاؤ گے زندگی میں آپ بہت بڑی منزل پہ پہنچیں گے اگر آپ مایوسی تو اول تو کفور ہے تو مایوسی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ مایوسی اگر بندے کے اندر آجائے تو نہ وہ پڑھ سکتا ہے نہ وہ لکھ سکتا ہے تو آپ نے بس مایوس نہیں ہونا اس مایوسی کو اپنی سٹرنس بنا کر چلیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اپنی منزل تک پہنچیں گے ہمارے ناظرین کو ہمارے دیکھنے والوں کو آپ ایک پیغام دے دیں جو ہمارے ویمن ٹی وی کے جو سننے والے ہیں ان کو میں یہی پیغام دوں گی کہ آپ جو ہے ویمن ٹی وی جو ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے اور اللہ آپ لوگوں کو مزید ترقی دے اور ویمن ٹی وی کا تو میں شکریہ دا کرتی ہوں کہ ہم ہر وقت جب بھی ہم آپ لوگ کو بلاتے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ ہر وقت کھڑے ہوتے ہیں ہماری حسنہ افضائی کرتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے تو آپ کی لسنرز کو میں یہی کہوں گے کہ ویمن ٹی وی کو آپ لوگ سننا کبھی مت چھوڑیے گا کیونکہ ویمن ٹی وی جو ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے سپیشلی ہم جیسے سپیشل پرسن کے لیے تو جب بھی ہم ان کو بلاتے ہیں تو بس ہماری ایک کال پر آپ لوگ تشریف لاتے ہیں تو آپ لوگ کا ایک بار فیر ونس اگین بہت بہت شکریہ